سیکس کلاس سیکس کلاس ہو آر یو سٹوڈنٹس آئی ایم فائن آئی ہوب یو آر سو فائن سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم نے یونٹ نمبر جو 3 ہے جیو کا اس کی ریڈنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے آج ہم اس کا جو سیکنڈ جو ہے اس کا بی پارٹ جو ہے نیچرل سفیرز آف درد اس ٹوپک کی ہم ریٹ کریں گے نیچرل سفیرز آف درد اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین کے جو قدرتی کریں ہیں جو قدرتی سفیرز ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے نا آر تی سٹوڈنٹس وید ریسپیکٹ ٹو آور سفیرز آف در نیچرل انوارمنٹ قدرتی محول کی جو پیشی نظر ہے زمین کا مطالعہ جو ہے وہ چار کروں کے تحت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو فور جو ہے وہ سفیرز ہیں ان کے تحت کیا جاتا ہے کون کون سے ہیں وہ دیس ایز اٹمسفیر ٹھیک ہے نا کورا ہوائی سیکنڈ جو ہے وہ لیتوسفیر ٹھیک ہے لیتوسفیر کا مطلب ہے کورا حجری ٹھیک ہے تھارڈ جو ہے وہ ہائیڈرو سفیر یعنی کورا آبی اور فورت جو ہے وہ ہے بائیو سفیر یعنی کورا ریاتی شامل ہے آج ہم سب سے پہلے جس سفیر کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے اٹمسفیر ٹھیک ہے اس کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے یہ اٹمسفیر کی ڈیفنیشن ہے ٹھیک ہے نا ہماری زمین کے جو ارد گرد ہے مطلیف گیسوں پر ہماری زمین کے ارد گرد مطلیف گیسوں پر مشتمل ہوا کا جو ہے ایک ہلاف موجود ہے ٹھیک ہے ہوا کا ایک ہلاف موجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں کورا ہوای کہتے ہیں یا اٹمسفیر کہتے ہیں جس میں ابھی بخارات بھی ہیں اور جو ہے لینڈسٹ پارٹی سلز یعنی ہاں کی زراد جو ہے وہ بھی شامل ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں دیز گیسز اور دیز گیسز آر نائٹروجن آکسیجن کارمن ڈائسائیڈ وارٹر ویپر انڈسٹ پارٹی سلز اور اس میں بہت سی جو ہے ان گیسوں میں گیسیں شامل ہیں ان گیسوں میں نائٹروجن آکسیجن کارمن ڈائسائیڈ آبی بخارات اور جو ہے ڈسٹ پارٹی سلز یعنی ہاکی زراد ویرہ شامل ہیں آکسیجن is the most important gas آکسیجن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے important gas ہے کس کی وجہ سے due to which life is possible on the earth جس کی وجہ سے زمین پر جو زندگی جو ہے وہ ممکن ہے آکسیجن کی وجہ سے نیکس اس کا پوائنٹ دیکھیں کارمن ڈائی اکسائیڈ is the gas کارمن ڈائی اکسائیڈ ایسی gas ہے which the plant observe جس کو جو ہے پودے جذب کر کے کیا کرتے ہیں and realize oxygen and return کارمن ڈائی اکسائیڈ وہ گیس ہے جسے پودے جو ہے جذب کر کے آکسیجن جو ہے وہ فرام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے there is ozone 2 ozone gas بھی اس میں شامل ہے ٹھیک ہے نکورہ ہوای میں ozone gas بھی موجود ہے which shield our earth from the dangerous ultraviolet raise of the sun جو سورج کی خطرناک جو شوائیں ہوتی ہیں ریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا dangerous خطرناک جو ultraviolet ریز ہوتی ہیں متعلق جو موزز سے شوائیں کو زمین پر پہنچنے سے جو ہے وہ روکتی ہیں ٹھیک ہے آج جو ہے یہ ٹوپک ہے اتنے آپ کے لئے کافی ہے اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہو تو you can discuss می گروپ اوک سٹوڈنٹ بیسٹ اللہ اللہ حافظ